اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں مراد تراویح کی جو پسمنظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا تطبع قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشفیق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پسمنظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرض ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہو یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراویح کی دباغ یا قیام اللیل نہ اسے فرض دراد دیا نہ اس کے بعد جماعت کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ آٹھ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا کوئی پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور سندیق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا بھارت ہوا ہے ان کے احد حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد دبوی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہے وہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امان کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مجدور بھی کر لے گا لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکھت نماغ پڑھی جائے اور ایک امان کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنہ بدعت کس اعتبار سے لووی اعتبار سے نہیں مات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امان کے پیچھے قرار سن لے ہیں آپ نے فرما نعم البدعت حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہل تشریعوں جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے مہت دسوری رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فیل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں اگنے نام قائم کیا انہیں دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکھتوں کے قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکھتے ہیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے اور حضور نے تو صرف تین ڈیٹرولز جو ہے وہ قرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن بڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ نظام تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں حنفی مالکی شعفی حملی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائن راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائن راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجماع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا پھر مالکی پیدا ہوا پھر شعفی پیدا ہوا اور پھر حنبلی آخری ہے اور عمام عمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں مسلک عمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے تو ان کے ہاں بھی بیس رکھتے ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز ترابی ہوتی ہیں اس کی بیس رکھتے ہیں لیکن اہل حضی صدرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفا کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس بندر بیان کر دیا